جے گرو جی سنگر جی نوراتروں کی آپ سب کو بہت بہت شب کامنا ہے سنگر جی یہ تو آپ سب جانتے ہو کہ دو دن بعد نوراتریں شروع ہو رہے ہیں سنگر جی اس بار ماتا رانی جی اور گرو جی ایک ساتھ ساری سنگر کے گھر میں آئیں گے سب کو بلیس کرنے کے لیے سب کا کلیان کرنے کے لیے تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں یہ بات کہ آپ نے جو گرو جی سے مانگنا ہے جو ماتا رانی جی سے آپ نے مانگنا ہے جو بولنا ہے بات کرنی ہے یا پھر جو بھی آپ کی من و کامنا ہے سنگر جی اس بار دل کھول کے شرمانا نہیں ہے بلکل بھی آپ نے بلکل بھی شرم نہیں کرنی ہے جو آپ کو چاہیے سچے دل سے آپ مانو سنگر جی آپ کو وہی ملے گا کیونکہ اس بار ماتا رانی جی اور گرو جی ایک ساتھ ساری سنگر کے گھر میں آ رہے ہیں نوراتروں سے پہلے پہلے یہ میں نے آپ کو بڑی خاص بات آپ کے ساتھ شیئر کری ہے سنگر جی اور ایک بار پھر سے آپ سب کو نوراتروں کی بہت بہت شب کامنا ہے سنگر جی آج منگلوار ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے منگلوار کا سنگر جی آج کے سسنگ سے پہلے ہم سبھی مل کر گرو جی کا منتر جاب کریں گے اوم نمس شیوائے شیو جی صدا سہائے سنگا جی آج منگلوار والے دن گرو جی میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہا ہے آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائننشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگا جی روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر کا ماحول بڑا خراب رہتا ہے اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگا جی تو اس کے لیے گھر جی نے آج یہ منگلوار کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگا جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گھر جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کر کہیں مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی اتنا سپیشل سسنگ ہے اتنا چمتکاری سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری دل لگا کر منگلوار کے اس چمتکاری سسنگ کو ایک بار سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ تو سنگا جی خود حیران ہو جاؤ گے سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گرو جی کا یہ سپیشل سسنگ سنتے ہی آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگا جی کیونکہ گرو جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو آپ آج میری بات کو مانو آج کے اس منگلوار کے چمتکاری سسنگ کو سپیشل سسنگ کو پورا سنو دھیان سے سنو بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگا جی آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کے چلے جاؤگے سسنگ کو دھورا چھوڑ کر چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگا جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سسنگ کو دھورا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کی ہمیں تو گرو جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گرو جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پر تو کرپائی نہیں ہوئی سنگا جی میں بلکل بھی نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگا جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گرو جی کی بلیسنگ مل جائے گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگا جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسو کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسو کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ پہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسو کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں سنگا جی آج کلنا بڑا برا حال ہے کسی کے پاس بھی نہ فالتو پیسہ نہیں پڑا ہوا کہ کوئی کسی کو دے دے یا کوئی کسی کی ہیلپ کر دے یا پھر کوئی کسی کی مدد کر دے سبھی آج کل پریشان بیٹھے ہیں سنگا جی سبھی لوگ دوکھی ہیں نا لگتے سارے خوش ہیں کہ سب دے ہو کتنے مطلب سکھی ہیں سب لوگ گاڑیوں میں جا رہے ہیں کوئی یہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے سنگا جی ابھی ہمیں ان کی پرابلم نہیں پتا کہ ان کو کیا دکت ہے ایسے پتہ نہیں چلتا نا سنگا جی آج کل دیکھو اب لوگ صبح صبح نکل جاتے ہیں روجی روٹی کمانے کے لئے اپنا گھر چلانے کے لئے پیسے کمانے کے لئے صبح صبح نکل جاتے ہیں لوگ اور جب رات کو وہی لوگ گھر پر واپس آتے ہیں تو ان کی جیب خالی کی خالی ہوتی ہے سنگا جی آسان تھوڑی ہے پیسہ کمانا آپ دیکھو آج کل خون پسینے کی کمائی اپنے بچوں کو پالنا گھر چلانا روجی روٹی چلانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور آگے آگے تو دیکھو آپ جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے سنگا جی آگے آگے تو اور دکت ہے نا پھر دیکھو آج ہمیں ہجار روپے چاہییں ہجار ہی نہیں پورے ہو رہے تو کل تو مہنگائی جب ہو جائے گی جب وہی چیز پانچ جار کی ملے گی تو کہاں سے کوئی لے گا کہاں سے لے گا سنگا جی کوئی آپ مجھے پتا ہو جارا اور آپ یہ بھی دیکھ لو آج کل کے دنوں میں آپ کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ چاہے کوئی امیر ہے گریب ہے میڈر گلاس فیملی کا رکشے والا کباری والا کوئی بزنس مین ہے سنگا جی آپ گھر میں جا کے دیکھ لو اس کے وہ آپ کو یہی بولتا ہوا ملے گا کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں میرا تو کام ہی نہیں چل رہا میرے کو تو یہ پرابلم ہے مجھے تو وہ دکت ہے تو سنگا جی سخی کوئی نہیں بیٹھا ہوا آج کل بہت پریشان ہے لوگ اور پیسے کے بینہ گجارہ بھی نہیں ہے بندے کا اور چیز تو چلو بعد میں چیزیں بنتی رہتی ہیں گھر ہوتا چلو بن جاتا ہے گاڑی ہوتی ہے بن جاتی ہے نہیں ہوتی تو ہے نا گھر نہیں ہوگا آپ قرائے پر قرائے پر ٹیل ہوگے گاڑی نہیں ہوگی آپ جو بس ہے آٹو رکشہ ہے کیپز وغیرہ اس میں چلے جاؤ گے باقی چیزوں سے گجارہ چل سکتا ہے اگر نہ ہو تو پر سنگر جی اگر پیسہ ہی نہ ہو تو بندہ کیا کرے گا بتاؤ اور پیسے کے بینہ آج کل بندے کی ویلیو جیز ہوگا ہے بالکل پیسے والے کوئی سارے مطلب بلاتے ہیں پیسے والوں کو یہ آج کل سلام ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا سو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے سنگر جی چاہے آپ کو روٹی کیوں نہ کھانی ہو روٹی آپ تب ہی خواہ پاؤ گے آج کل کی لائف کے اندر کوئی آپ کو ایک دن کھلا دے گا رشتہ دار بھائی بہن ایک دن کھلا دے گا نا دو دن کھلا دے گا تین دن کھلا دے گا چوتھ دن وہ بھی آپ کو بول لے گا بھائی تو اپنا انتجام کر لے میری تو اپنی پوری نہیں پڑھ رہی میں تو جہاں سے کھلاتا رہا ہوں تو سنگر جی بہت برا حال ہے جہاں جاؤ پیسہ چاہیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ ڈاکٹر فیس لے گا پیسے آپ سے لے گا پھر آپ کا علاج کرے گا ڈاکٹر ایسا ٹائم آ گیا ہے مندر میں جاؤ گے پنڈی جی پرشاہ تب ہی دیں گے جب آپ ان کو کوئی دکشنا دو گے پانچ دس پندرہ بی جو بھی آپ کے پچاس سو جو بھی آپ کا پاکٹ الاؤ گٹتی جو آپ کا پن ہے تو بہت مشکل ہے سنگر جی آج کا لائف کے اندر پیسہ کمانا نا میں تب ہی تو آپ دیکھو گرو جی کو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں میں گرو جی کو اتنی بڑی بات ہمت نہیں ہو لی میری کہنے کی دھیان سے سننا سنگر جی میں گرو جی کو بول رہا ہوں گرو جی آج آپ ساری سنگر کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو گرو جی تاکہ کبھی کسی سنگر کو پیسوں کی دکھت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسے ہی پڑھا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے نا سنگا جی یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سسنگ کو پورا سنو گے دھیان سے سنو گے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگا جی اور گروہ جی تب ہی آپ کا کلیان کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا نیچے بٹن آ رہا ہے لائک کرنے والا بھی اور شیئر کرنے والا بھی اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگا جی تو یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی اس سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آج ہم دلی کی ایک سنگت پوجہ بنسل آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پوجہ بنسل آدرش نگر دلی میں رہتی ہوں سنگت جی سب سے پہلے تو آنے والے نوراتروں کی آپ سب کو بہت بہت شک کامنا ہے سنگت جی کل سے نوراترے شروع ہو رہے ہیں پہلا نوراترہ ہے سنگت جی اس بار ماتارانی جی اور گروہ جی ایک ساتھ آ رہے ہیں لائیو میسج ہے گروہ جی کا سنگت جی ماتارانی جی اور گروہ جی ایک ساتھ سب کے گھر میں آئیں گے سب کو بلیس کرنے کے لیے سب کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے سنگت جی آج کے ستسنگ میں میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ میرے کو خود بتایا گروہ جی نے کہ میں ہوں گا ساری سنگت کو بتا دے سنگت جی لائیو میسج پورا ڈیٹیل میں ابھی میں ستسنگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بار پھر سے آپ سب کو نوراتروں کی بہت بہت شب کامنا ہے سنگت جی میری جرنی گروہ جی کے ساتھ دو ہزار تئیس فروری میں شروع ہوئی تھی پشلے سال میں سنگت جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آدرش نگر میں رہتی ہوں میرے انکل کا نا سنگت جی پروپٹی ڈیلنگ کا کام تھا مطلب ابھی بھی ہے وہ کام پرنا مطلب کل ملا کہ سنگت جی آج کل دیکھو اتنا ہوتا بھی نہیں ہے اتنا مطلب اتنے لوگ آتے بھی نہیں ہے ویسے بھی کہ ہمیں گھر لینا ہے ہمیں قرائے پہ لینا ہے یا ہمیں بیچنا ہے کیونکہ سنگت جی آج کل لوگوں کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے لوگ اپنا گھر چلا لیں روجی روٹی چلا لیں تو وہی بہت ہوتا ہے آج کل کون سنگت جی گھر خرید رہا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں خریدتا سنگت جی جو جہاں بیٹھا ہے بس وہی بیٹھا ہوا ہے کام دھندے ہیں نہیں نوپریان کر کے ملتا کچھ نہیں تو نہ کل ملا کہ سنگت جی ہمارا میرے انکل کا کام بہت زیادہ مطلب ڈاؤن ہو گیا تھا اس سے گجارہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا ہمارا صاف سی جی بات ہے دیکھو سنگت جی آج کل جو ہے وہی ہے دیکھو سنگت جی اتنا لوگوں کے کام بھی نہیں ہوتے بچے میرے پڑھنے والے میری دو بیٹی ہیں سنگت جی ایک کالیج میں پڑھتی ہے اور ایک ابھی سکول میں تو سنگت جی بہت مشکل ہو گئی تھی میرے انکل کو مجھے ہمارے پورے گھر کو کہ اب کیسے چلے گا ہمارا گھر سنگت جی آپ دیکھو میرے انکل کا پروپٹی کا کام تھا ڈیلنگ کا کام تھا مطلب خود تو پروپٹی نہیں بیشتے تھے جیسے کوئی آگیا بروکر کوئی آگئے کہ انہوں نے لینی ہے تو کمیشن بیسز کا کام تھا سنگت جی کرائے پہ چڑھوانا رومز وغیرہ یا اگر کسی نے بیچنی ہے اپنی جگہ تو اس کے بیسز پہ سنگت جی کمیشن بیسز پہ کام تھا ٹھیک ہے سنگت جی کم سے کم سات آٹھ سال پہلے میرے انکل نے کرول باغ میں ایک چھوٹا سا پلوٹ تھا مطلب نہ کرول باغ بھی کیا کہو آپ تھوڑا سا سائٹ میں کر کے تھا سنگت جی بہت مطلب گلیوں میں آپ کہہ لو کہ پلوٹ لیا تھا بہت سستا ٹائم تھا سنگت جی اب یہ ماہ ہماری کے بعد کچھ سنگت جی چیزیں ایسی ہو گئی کہ بندوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کام ہی نہیں لوگوں کے تو پیسہ کہاں سے آئے گا کام کر کے ہی تو پیسہ آتا ہے سنگت جی بنا کام کے پیسہ تھوڑی آتا ہے تو بہت دکت آگئی تھی تو اب ہم سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں اب بس سنگت جی ساری جولری میری بک چکی تھی گھر میں ہم لوگ رہ رہے تھے دکان میرے انکل کی کرائی کے تھی سنگت جی کرائیہ نکالنا تک مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے تو جو میرے انکل مطلب جہاں بیٹھ کے کام کرتے تھے وہاں کا کرائیہ تھا نو ہجار روپے مہینے کا وہ نکالنا مشکل ہو گیا سنگت جی بتاؤ آپ جرہ تو گھر کہاں سے چلے گا پھر گھر کہاں سے چلے گا سنگت جی بہت دکت آگئی تھی میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو آج کل تو سنگت جی ایسے بھی دکھاوے گا جمانہ ہے لوگ کماتے دس ہجار ہیں بولتے پچاس ہجار ہیں کماتے پچاس ہجار ہیں بولتے ایک لاکھ ہیں میں تو بھئی لاکھ روپے کماتا ہوں اپنی واوائی کرنے کے لیے مطلب تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے بولیں ارے وہ تو لاکھ روپے کماتا ہے کماتے بھی شک پچاس ہوں گے تو آج کل ایسا جمانہ ہے سنگت جی اور میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں میں یہ تھوڑی کہ میرے انکل دو لاکھ کمارے ہیں لاکھ کمارے ہیں پچاس کمارے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں بہت دکت تھی ایسے کون کرتا ہے آپ مجھے بتاؤ لوگ تو بلکی بڑھا کے بولتے ہیں کمائیں گے پانچ ہجار بولیں گے پچاس ہجار ہے نا ایسا ٹائم ہے ایسا ٹائم نہیں ہے کہ پچاس کمائیں گے اور پانچ بولیں گے ایسے کون کرتا ہے مجھے بتاؤ جو بندہ لاکھ روپے کماتا ہے وہ کیوں کائے گا میں دس ہجار کماتا ہوں میرے کو بڑی دیکھت ہے میرے کو بڑی پرابلم ہے فائننشل پرابلم ہے تو مطلب کل ملا کہ ہم لوگ فرس چکے تھے اور وہ ماری پروپرٹی جو میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ کرول باکھ سائیڈ میں جگہ تھی گلیوں میں کر کے ایک نا ٹڑسا پلوٹ تھا پچاس گچ کا ساڑ گچ کا تو وہ نا بک نہیں رہا تھا سنگا جی میرے انکل نے کسی ٹائم پر لیا تھا چلو آگے بیٹیوں کے کام آئے گا بچے تم میرے ہو چکے تھے ہو کیا بچے تو بڑے بڑے ہو گئے تھے تو آٹھ نو سال پہلے میں نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے تو اسی سیوینگ ہوئی بھی ہے تب تھوڑا اچھا کام تھا پروپرٹی کا بھی نا مطلب اچھے اچھا مطلب کمیشن بیسز پر اچھا میرے انکل کا کام رو جی ایک نہ ایک مکان کا جیسے کوئی پرائے پر شڑوا دیا یا کہیں پر کوئی مکان کوئی بیچ رہے کوئی لے رہے تو مطلب اچھا تھا کام سنگا جی تو ہم نے لے لیا ہم نے کہا چلو بچوں کے کام آئے گا پر آج کل سنگا جی پروپرٹیوں میں پیسہ لگانے کا یہ مطلب فائدہ نہیں ہوتا کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ تو ہم لوگ گروہ جی کے پاس پہنچ گئے نہ بھی آپ سنتے جاؤ آگے آگے گروہ جی کے پاس پہنچ گئے تب تو ہمارا کلیان ہو گیا اگر ہم گروہ جی کے پاس نہ جاتے سنگا جی تو ہمارا حال اتنا خراب ہو گیا تھا اتنے گھر کی ہماری پرابلم اتنی ہو گئی تھی سنگا جی کہ کسی کو بول بھی نہیں سکتے آج کل آپ کسی کو اپنے گھر کی باتیں نہیں بتا سکتے سنگا جی لوگ مجاک اڑاتے ہیں لوگ نہ پھر باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا پریشان ہے اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے لوگ ایسے کرتے ہیں سنگا جی آج کل آج کل ہیلت فول نہیں ہے کوئی بھی آپ وہ بھول جو کہ اپنی پریشانی آپ کسی کو بتاؤ گے تو کوئی آپ کی مدد کرنے کے لئے آ جائے گا یہ ویسا ٹائم نہیں ہے یہ ایسا ٹائم ہے آپ پریشانیاں بتاؤ آج لوگوں کو لوگ آپ کے سامنے سن کے چلے جائیں گے پیٹ پیچھے جا کے ہسیں گے آپ کے اوپر اور چار لوگوں کو بھی مطلب اپنے ساتھ لگائیں گے ارے وہ دیکھو اس کو کتنی دکھت آئی ہوئی ہے اس کے تو برطن بگ گئے بہت دکھت میں اچھا اچھا اس کے ساتھ تو ایسی ہونا چاہیے سنگا جی آج کل اس ٹائم کے لوگ زیادہ ہیں ہیلپ فول تو کوئی ہے ہی نہیں اور نہ آپ کسی سے امید کر سکتے وہ آج کل کے زمانے میں کہ وہ آئے گا میری مدد کرے گا کیوں آئے گا کوئی کوئی نہیں آتا سنگا جی آج کل ہیلپ کرنے تو کوئی بھی نہیں آتا لوگوں کے اپنے گجارے نہیں چل رہے اپنا گھر نہیں چل رہا لوگوں کا بچے نہیں پل رہے تو کوئی کس کو کیا دے گا اپنے پاس بھی تو ہونے چاہیے تب ہی تو آپ سامنے والے کی ہیلپ کرو گے جب اپنی جے بھی کھالی ہوگی آپ کیا دوگے سامنے والے کو کچھ بھی نہیں تو نا سنگا جی یہ فروری میں آپ دیکھو ہماری جو جگہ تھی نا بکنی رہی تھی وہ جبکہ خود میرے انکل پروپٹی ڈیلر خود بکوانے والے پھر بھی نہیں بکری بہت لوگوں سے بات کری میں نے اپنی بہنوں سے میری بہنیں بڑی امیر ہیں میں نے ان سے بھی پوچھنے کی گوشش کری کہ تم لے لو یار ہمیں تو آج پیسے چاہیے چاہے اس کی ویلیو تھوڑی کم دے دے نا ایک دو لاکھ روپے کم بھی لے لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ایک قسم تھوڑی کھائی ہوئی ہے سنگا جی لینے والا بندہ ہی نہیں کوئی حالانکہ سنگا جی ہم نے وہ پچاس لاکھ روپے بیشنے کا من بنایا تھا پچاس لاکھ کا کہ چلو پچاس میں بک جائے گی ٹھیک ہے تھوڑے پیسے مارے کام آ جائیں گے تھوڑے سے پیسے ہم بچا لیں گے بچوں کے لیے آگے بچوں کی پڑھائیوں پہ شادیوں پہ پیسے لگنے ہی لگنے ہیں تو تھوڑے بچا لیں گے تھوڑے اپنے گھر کرچے کے لیے جو اپنا ایف ڈی وغیرہ کروا لیں گے تاکہ فکس انگم ہمیں آتی رہے جیسا ہر کوئی سوچتا ہے سنگا جی پچاس پانچ لاکھ کبھی اس کو کوئی لینی رہا تھا کیونکہ وہاں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں یہ الیگل ہے جو پلوٹ تھا نہ مارا وہ الیگل مطلب قبجہ کیا ہوا اس پہ گورنمنٹ کی جگہ پہ کبجہ کر کے ہم نے پلوٹ بنایا ہوا ہے اب جب یہ بات کسی کو پتہ چلتی تھی تو سنگا جی کوئی کیا لے کوئی پانچ کیا پانچ ہجار میں لینے کو تیار نہیں تھا کوئی پچاس لاکھ کی جگہ کو پانچ ہجار روپے میں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں تھا بہت دکت میں آگئے تھے ہم لوگ جبکہ اپنی جگہ بیچنے کے لیے سنگا جی دردر کی تھوکرے کھانی پڑ رہی تھی کہ لے لو یار ہماری جگہ لے لو تم لے لو ہماری جگہ چاہے پیسے کم دے دینا پیسے بعد میں دے دینا لے لو یار ہم سے جگہ یہ حال دو گئی تھی ہماری جبکہ سنگا جی بیچنے والا بندہ اپنی اکڑ میں رہتا ہے میں تو اتنے کی دوں گا جب آئے نہ بات کرنا میں کم نہیں کروں گا ہم تو لوگوں کے پاس جا رہے تھے کبھی میں اپنی بہنوں کے پاس کبھی اپنے بھائی کے پاس کبھی اپنے مطلب رشتہ داروں کے یہاں پہ لے لو یار ہماری جگہ لے لو ہماری پر پیسے نہیں ہیں اور سنگا جی وہ جگہ کو ہم لوگ گروی بھی نہیں رکھ پا رہے تھے کیونکہ وہ illegal تھی نا illegal چیز کو بینک بھی نہیں لیتا گروی رکھتا جو illegal ہوتی ہے چیزیں سنگا جی جو unauthorized مطلب ہوتی ہیں چیزیں اس کو بینک بھی نہیں لیتا لون نہیں رہتا اس کو بینک تو ہر طرف سے ہم لوگ فسے پڑے تھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا اب کیا کریں دو ہزار تئیس فروری میں مجھے گروی جی کا پتا چلا وہ بھی کیسے پتا چلا سنگا جی آن لائن دیکھ دیکھ کر مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے گروی جی کا کیا ایسے کر کے گروی جی ہیں وہ کلیان گڑتے ہیں کچھ نہیں پتا تھا دیکھتی گئی دیکھتی گئی فروری کا مہینہ نکل گیا مارچ میں شروع ہو گئے تھے نوراترے پچھلے سال نوراترے مارچ میں ہی شروع ہو گئے تھے بیچ میں جائے مطلب مد مارچ میں تو ہم لوگ کہتے بھائی اب میں نے من بنایا گروی جی کے پاس جانے کا میرے انکل نے بولا چل ایک بار جا کے دیکھ لیتے ہیں بڑا سننے ان کے بارے میں کیا پتا ہمارا بھی کچھ ادھار کر دیں کچھ کر لیان کر دیں تو بڑی اچھا ہو جائے گا ورنہ تو بڑا مشکل ہے ہمارے لئے آگے جیون کاٹنا بہت دکت آ جائے گی یہ فلیٹ بیچنا پڑ جائے گا درشنگر والا جہاں پہ رہ رہے تھے کیونکہ سنگل جی پیسہ ہی پاس میں نہیں ہے کیا کرتے ہیں دینداریاں بڑ گئی تھی پیسہ پاس میں ہے نہیں تو بندہ کیا کرے گا یا تو مرے گا یا پھر گھر بیچے گا اور تو کوئی آپشن ہے نہیں دوسرا تو ہم لوگ گئے میں میرے انکل ہی گئے تھے بس ہم وہاں جا کے خوب روئے میرے انکل بھی میں بھی کہ گرو جی ہمارا گھر نہیں بکھرا مطلب ہمارا پلوٹ نہیں بکھرا گرو جی بس کوئی پرابلم ہے بس آپ وہ پلوٹ بکھوا دو اچھے ریٹوں کے اوپر بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہم گرو جی کو بول کر آ گئے ہیں سنگل جی جن دن ہم لوگ بول کے آئے تھے نا تب نوراترے چل رہے تھے گرو جی کے مطلب نا جیسے آج کل نوراترے چل رہے ہیں نا ویسے ہی نوراترے تھے ماترہ نے جی کے گرو جی کے عسیم گرپا ہوتی ہے نوراتروں میں ہی ہمیں مطلب شاید ایک سے دو دن کے اندر ہی میرے انکل کو وہاں کے ایک ڈیلر کا فون آ گیا تھا خرول باپ کے کہ بھائی صاحب ایسے ایسے آپ کی جگہ ہے نا یہاں پہ پچاس سے ساٹھوں اچھی میرے انکل نے بولا ہاں ہے تو کہتے ہیں اس کا کوئی پوچھ رہا ہے کیا بتاؤں ریٹ کتنے بتاؤں بتاؤں آپ میرے انکل نے بولا جتنے بتاؤں یار میں تو فسا پڑھا ہوں میری بک جائے بس وہ بہت ہے میرے لئے یہ ریٹ چائے کم ملے ہیں کہتا ہے پھر بھی بتاؤں تو صحیح میرے انکل نے پچاس گول دی ہے پچاس لائے وہی پہلے والا ریٹ ہے وہ ڈیلر نے کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں شام کو اس کا فون آ گیا ہے ڈیلر کا کہتا پچاس کیا باؤ جی وہ تو آپ کو ساٹھ بھی دے دیں گے پر وہ کہتا ہے مجھے اسی مہینے مطلب انہی دنوں کے اندر ریجسٹری کروانی ہیں نوراتروں میں ساٹھ لاکھ روپے کا سنگا جی وہ ہمارا گھر ہمارا مطلب پلوٹ بھی کا یہ گروہ جی کی بلیسنگ نہیں تو اور کیا ہے کیا ہے گروہ جی کی نئی بلیسنگ تو اور ماتہ رانی جی کی بلیسنگ اور آج کل بھی دیکھو نوراتری جل رہے ہیں سنگا جی اتنا بڑا کام گروہ جی نے ہمارا کرا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ورنہ ہمارا کیا ہوتا سوچ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے سوچ سوچ کے بھی اگر وہ پلوٹ ہمارا نابکتہ ساٹھ لاکھ روپے سب کہتے ہیں تھی تو قیمت نہیں ہے جتنے وہ پیسے مل گئے سب سے بڑی بات ہے قیمت اس کی آج کی جیٹ میں پچیس سے تیس لاکھ تک کی ہے ہم زیادہ مانگ رہے تھے گروہ جی نے ہمیں اس سے بھی زیادہ دلوائے سنگا جی ہی چھوٹا سا گروہ جی کا سسنگ پلیز آپ میرے سسنگ کو جیدہ سے جیدہ لائک کرو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو تاکہ یہ میرا سسنگ اور آگے تک جائے اور سنگت اس کو سنیں اور گروہ جی کی بلیسنگ سب کو ملیں جائے گروہ جی شکرانا گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی آپ سبی کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگت جی سنگت جی سسنگ اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی سنگت جاورے موسیقی